السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئت اللیلی ہی اشد وطعا و اقوام قیلا ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو آپ کا ساتھ اس کو نصیب ہو اور آپ کی شفاہت بھی نصیب ہو لیکن ایسے اعمال جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ان میں سے ایک عمل وہ کسرت سجود ہے یعنی کسرت کے ساتھ نوافل ادا کرنا قیام اللیل کرنا رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تحجد کی نماز ادا کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا جب آپ رات کو قیام اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھتے تھے میں آپ کو وضو کرواتا کرتا تھا تو ایک دفعہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا آپ کو وضو کروانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سوال کرو کیا چاہیے میں اللہ تعالی سے مانگوں تیرے لیے کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی جنت کے اندر بھی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ تاکہ مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور اگر سوال ہے تو کرو تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی یہی ایک سوال ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ اس معاملے کے اندر کثرتِ سجود کے ساتھ میری مدد کرو یعنی جب تم کثرتِ سجود کے ساتھ میری مدد کرو گے میں بھی اللہ سے دعا کروں گا تو یقیناً آپ کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا راتوں کو اٹھنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے خود فرمایا اِنَّ نَاشِعَتَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطْعَمْ وَأَقْوَمُ قِيلَ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ اپنے نفس کو کچلنے کے مترادف ہے اپنے نفس کو کچلنے کے اعتبار سے یہ بڑا ہی سخت ہے اور بات کی درستگی کے لحاظ سے بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی اچھا ہے تو میرے محترم بھائیو یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا قیام اللیل کرنا یہ ایسا عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کل قیامت کے دن نصیب ہونا ممکن ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق دے کسرت کے ساتھ سجود کسرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اسلام پر جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبردہ